بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو کیا کرونا وائرس گرمی سے ختم ہو سکتا ہے جی تو میرے بھائی اس کو لے کا سوشل میڈیا پر ایک گامہ کھڑا ہو کیا ہوا ہے مجھ کو میرے بہت سے دوست احباب مجھ کو بھی بول رہے ہیں کہ گرمی میں یہ کرونا وائرس اس کے جو اثرات ہیں یہ مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے کپڑے اگر تین گھنٹے دوب میں ڈالیں گے تو یہ کپڑوں سے بلکل ختم ہو جائے گا اگر آپ دوب میں چلیں گے چہل قدمی کریں گے دوب میں گھومیں گ تو یہ مر جاتا ہے ایسے ہے ویسے ہے تو اس کے مطلق بھائی سعودی حکومت نے یعنی کہ سعودی وزارت سہت نے اس کے مطلق تفصیل سے بیان کر دیا ہے کر دیا ہے میں آپ کو اس کے مطلق تفصیل سے بھائی بتا دیتا ہوں سعودی بھائی سائٹ کے مطابق سعودی وزارت سہت کے ترجمان محمد العبد العالی کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس دہات یعنی کہ لوہے کی چیزیں جن میں تانبہ لوخہ سلوہ سٹیل وغیرہ ہے دہات اور اس سے بنی ایشیا پر زیادہ عصے تک ر رہتا ہے یعنی کہ لوہے کی چیزوں پیتل سٹیل سلور وغیرہ کی چیزوں پر بھائی یہ زیادہ تر زیادہ دیر تک رہتا ہے انہیں کسی بھی حالت میں چھونے سے گریز کریں تو دوسری طرف ترجمان کے مطابق ابھی تک کسی بھی سائنٹفک جائزے سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ کرونا وائرس تیس سینٹی گریڈ درجہ حرارت یا کسی بھی درجہ حرارت میں اپنا اثر کھو دیتا ہے جی تو بہت سارے بھائی بھو رہے ہیں کہ ستائیس ٹھائیس یا تیس درجہ حرارت ہوتا ہے تو وہاں یہ مر جاتا ہے غتم ہو جاتا ہے کسی بھی جربے سے یہ بات ابھی تک ثابت نہیں ہوئی ہے بھائی یہ وزارت سہت سعودی عرب کہہ رہی ہے کوئی میں اپنی طرف سے ہی یا کوئی اور نتو فتو بندہ آپ سے ایسی بکواس نہیں کر رہا ہے یہ وزارت سہت کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے جی کیونکہ سوشل میڈیا پر اس کو لے کر کافی افوانیں گردش کر رہی تھی اسی لیے انہوں نے اس کے متعلق ایک احکامات جاری کیا ہے انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی باتوں پر اعتبار نہ کیا جائے اور اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے کہ کرونا وائرس دہات والی چیزوں سے گھنٹوں چپکا رہتا ہے اس سے بچنے کے لیے تمام ضروری تدبیر پر عمل کیا جائے انہوں نے مزید کہا کہ دہات کی کسی بھی چیز کو چھونے سے گریز کریں اور درجہ حرارت کے حوالے سے کہیں جانے والی باتوں پر بھروسہ نہ کریں بھائی ان پر بھروسہ مت کریں آپ اپنی پوری احتیاط کریں یاد رہے کہ سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس تیس سینٹی گریٹ درجہ حرارت میں اثر ہو جاتا ہے بے اثر ہو جاتا ہے کئی افراد میں دھو میں بیٹھے بیٹھنے اور چلنے اور کرونا وائرس سے بچاؤ کا ذریعہ بھی بتا رہے ہیں بھائی یہ اپنی طرف سے نیم حکیم جان کا خطرہ یہ اپنی طرف سے آپ کو ایسے ٹوٹ کے بتا رہے ہیں ان پر عمل درامت بلکل نہ کریں کیونکہ میں نے آپ کو ایک سچی اور بلکل بلکل ٹھیک نیوز پڑھ کر سنائی ہے سعودی وضاعت سہت کی طرف سے کہ یہ کسی بھی موسم میں اس کے بے اثر اس کے بے اثر ہونے کے کوئی چانس ہی نہیں ہے کیونکہ اس پر تحقیق نہیں کی گئی ہے ابھی کچھ بھی کہ یہ مر جاتا ہے یہ اپنی طرف سے آپ کو ایسے ایسے افوائیں اڑا رہے ہیں یہ لوگ کہ یہ گرمی میں مر جاتا ہے ایسے ہو جاتا ہے ویسے ہو جاتا ہے تو کسی کی بات پر عمل درامت نہ کریں آپ اپنی پوری سیفٹی کہیں سٹے ٹو ہوم سٹے ٹو سیف سیدھا صاف اس کا ایک ہی حل ہے اگر آپ پھر بھی اس کے علاوہ باہر نکلنا چاہتے ہیں زاری بات ہے ہر انسان کے ساتھ پیڑ لگا ہوا ہے کھاندانے پالنے ہیں کھرچہ مرچہ چلانے ہیں کہیں سے کمائیں گے تو بھائی اپنی پوری سیفٹی کریں ہاتھوں میں دستانیں ڈالیں ماسک لگائیں خاص کا رش والی جگہ پر مت جائیں ادھر سے دوری رہیں اور کہیں بھی آپ اگر کام اپنے کرتے ہیں تو وہاں پر پوری سیفٹی کے ساتھ اپنا جائیں اپنی حفاظت کریں گھار آئیں بار بار ہات دویں سابن سے گھر میں بھی کپڑے وہ اتار کر لیدہ رکھیں نہائیں اچھے سے ڈٹول پانی استعمال کریں ڈٹول کا سابن استعمال کر ہینڈ باز سے استعمال کریں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ جلد ختم ہو جائے گا اور اس کی جلد سے جلد کوئی میڈیسین بھی تیار کی جائے گی تاکہ انسانوں کو اس بلا سے تو چھٹکارہ ملے